نمسکار ساتھیوں کل 89 سیٹوں میں چناؤ ہونے والے ہیں 19 تاریخ کو 102 سیٹوں پر چناؤ ہوا پہلے چرن کے چناؤ کے بعد اور جو دوسرے چرن کے رجحان آ رہے ہیں یہ بالکل صاف ہے کہ کچھ راجوں میں بی جے پی کا پورا صفایہ ہو رہا ہے اور کچھ راجوں میں ان کا جو 2019 میں پردرشن تھا اس میں بھاری گراوٹ آنے والی ہے یعنی کہ کچھ علاقوں میں صاف اور کچھ علاقوں میں حاف بی جے پی پریشانی میں ہے خاص طور سے ان کے مکھے پرچارک پردھان منتری جی بھوکلائے ہوئے ہیں اور 19 تاریخ سے سارے ایجنڈا کو دوسرے دشاں میں لے جانا کی پریاست کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے نیائی پتر کو پہلے سامپردائی رنگ دینے کی کوشش کی بعد میں کئی ایسے باتیں اٹھائی جو جس کا ذکر ہمارے نیائی پتر میں بلکل ہے ہی نہیں ہے اور رادستان میں مجد پردیش میں کرناٹک میں الگ الگ راجیوں میں جو ان کا پرچار ہو رہا ہے مہاراشتر میں وہ ہمارے نیائی پتر کو خوب پبلسٹی دے رہے ہیں حالانکہ یہ گلت پبلسٹی ہے جھوٹ پر آدھارت پرچار ہے پھر بھی پہلی بار پردان منتری وپکش پارٹی کے نیائی پتر کو گوشنا پتر کو اتنی اور اس طریقے سے پبلسٹی دے رہے ہیں یہ نیائی پتر بھارت جوڑو یاترہ اور بھارت جوڑو نیائی یاترہ کے سمیہ جو ہمارے نیتہ جو اس یاترہ کا نیترتو کر رہے تھے رہول گاندی جی اور الگ الگ نیتہ جس میں کانگریس ادھیاکش بھی شامل تھے انہوں نے یاترہ میں بھاگ لی دونوں یاترہوں میں بھاگ لی اور اس یاترہ کے دوران جو سماج کے الگ الگ ورگوں سے ان کی ملاقات ہوئی چرچہ ہوئی جنتہ کی چنتہ وہ سنے جنتہ کی پریشانی کو انہوں نے دیکھا اور اسی کے آدھار پر یہ نیائی پتر بنا کیونکہ بلکل صاف ہو گیا تھا کہ پچھلے دس سال میں جو پردھان منتری کی نیت ہے اور پردھان منتری کی نیتیاں ہیں اس سے بے روزگاری بڑی ہے مہنگائی پر کوئی کابو نہیں لا پائے ہیں اور ارثک وشمتائیں ہمارے سماج میں پچھلے سو سالوں میں اتنیا اس طرح پر پہنچا ہے جو پچھلے سو سالوں میں دیکھا نہیں گیا اور یہی تو ہمارے مددے ہیں بھارت جوڑو نیائی آترہ کے سمیے ہم نے بار بار کہا راہول جی نے بار بار کہا کانگریس ادھیاکش نے بار بار کہا کہ ناری نیائی رن نیتی تیہ کریں گے اور ان پانچ نیائی کو لے کر ہم نے پچیس گیرنٹیاں بھی دی ہیں اور تین تاریخ سے آٹھ کروڑ پڑیوار کو سارے دیش میں یہ گیرنٹی کارڈ ہمارے نیتا اور ہمارے کاریکارتا بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ایک سکاراتمہ کے جنڈہ تھا اور ہے اور رہے گا کیونکہ ہم جنتہ کے مدوں پر یہ چناؤں لڑنا چاہتے ہیں بیروزگاری مہنگائی بڑھتی ہوئی آرثی کشمتائیں ہمارے سمبیدھان پر آکرمن ہمارے سنگیر دھانچہ پر آکرمن ہمارے لوگتانترک سنستاؤں پر آکرمن یہی تو مدے ہیں پر پردھان منتری پچھلے کچھ دنوں سے چار سو پار چار سو پار کے نعرہ چھوڑ دیا ہے اور اپنی چھپن انچ کی چھاتی کو موڈی کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی بولنیاں بھی چھوڑ دیا ہے اور اتنے بھوکلائے گئے ہیں اتنے پریشانی میں ہیں اتنے پیڑت ہیں کی وہ ابھی نئے بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں دروی کرن ہمیشہ ان کا ہتھیار رہا ہے پر اس بار جس بھینکر طریقے سے کھلے عام دروی کرن کی بھاشا استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اس کا کھنڈن کرنا اور میں صرف تین یا چار مددوں کو لینا چاہتا ہوں جو پردھان منتری کے پرچار میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہی ابھی ان کا پرچار کے سدھانت بن گئے ہیں چار سو پار بھول گئے اپنا جو آرثک اپلبدیاں وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے بارے بولتے نہیں پر صرف کانگریس کو اور کانگریس کے نیای پتر کو کانگریس کے نیتاؤں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کی آرثک وشمتہ کو لے کر میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کی اس نیای پتر میں وراثت کر کا کوئی ذکر نہیں ہے وراثت کر ہمارا ایجنڈا نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ 1985 میں نیا نیا پردھان منتری راجیو گاندی جی نے اس وراثت کر کو ہٹایا تھا اور 2014 اور 2019 کے بیچ میں عرون جیٹلی جی جین سنا اور بی جی پی کے کئی سمرتھک شب چند تک بدی جی وی نے وراثت کر کا وقالت انہوں نے کی تو اصلی بات یہ ہے ہم نے کبھی وراثت کر کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے وہ ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہیں پر کل سارا ویواد سارا چرچہ اسی پر ہوا کیونکہ پردھان منتری نے اس کا ذکر کیا یہ الزام لگایا اور پردھان منتری کے سمرتھک جو چینل میں ہیں اسی کو ڈیبیٹ کا وشہ بنا دیا یہ بڑا دربھا کے پورن ہے کیونکہ یہ ہمارے نیائے پتر میں شامل ہی نہیں ہے اس کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انیس سو پچاسی میں یہ وراثت کر اٹھایا گیا تھا تو پہلی بات تو صاف بھاشا میں کہہ دینا چاہتا ہوں وراثت کر ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے اور جو کوئی کہتا ہے کہ ہم وراثت کر لائیں گے یہ بالکل غلط ہے جب ہم ایٹی کی بات کرتے ہیں ایٹی معنی انکم انفرمیشن ٹیکنولوجی ایٹی معنی انکم ٹیکس ایٹی معنی inheritance ٹیکس نہیں یہ تو بیجی بی کا ایجنڈا تھا جب جیہن سنہ راج منتری تھے ویتو منتر آلے میں آرون جیٹلی نے اور سارے نیتا اور بدھی جیویوں نے اس کی وقالت کی پر وہ نہیں پایا اور آج پردھان منتری وہ آروپ ہم پر لگا رہے دوسری بات پردھان منتری کہتے ہیں کہ اس نیای پتر میں دھن پنر وطرن کی بات ہوتی ہے میں ان کو چنوتی دیتا ہوں ہمارے پچاس پیج پچاس پنے پچاس پیج ہے یہ مینیفیسٹو یہ نیای پتر اس میں ایک شبد ہم نے استعمال نہیں کیا ہے جو کہتا ہے ویلت ری ڈسٹریبیوشن دھن پنر وطرن یہ کہیں نہیں ہے اور پردھان منتری کہتے ہیں کہ ہم دھن پنر وطرن میں لگ جائیں گے یہ جھوٹ نمبر دو ہے پر حقیقت کیا ہے پردھان منتری یہ نہیں بتاتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں ان کی نیت اور ان کی نیتیوں کے کارن آج ہمارے دیش میں 21 سوپر ارب پتی ہیں 21 ماتر 21 سوپر بلیونیر ارب پتی ہیں جن کے پاس اتنا دھن ہے جتنا کی 70 کروڑ بھارت واسیوں کے پاس یہ سیدھا سیدھا نتیجہ ہے پرنیام موڈی سرکار کی نیت اور موڈی سرکار کی نیتیوں 21 سوپر ارب پتی اور کچھ لوگوں نے دبائی کی ناغرکتہ لی ہے کچھ لوگوں نے سنگاپور کی ناغرکتہ لی ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا پر 21 ارب پتی ہیں جن کے پاس اتنا دھن ہے جو 70 کروڑ بھار عرب پاسیوں کے پاس کیا یہ چنتہ کا وشہ نہیں ہے یہ بڑھتی ہوئی عارتھک وشہ رمتہ ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں عارتھک وکاس سب کو فیدہ پہنچائے یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے بار بار کہا ہے بھارت جوڑو یاترہ میں بھارت جوڑو نیا نوری ہے سب کو لاپ پہنچانا ہے سما ویشی ہو پر پچھلے دس سال کی حقیقت اس سے بلکل وپریت ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیہ آ گیا ہے ایک ایسے عارتھک نیتی جو روزگار پیدا کرتا ہے جس سے یعواؤں کو روزگار ملے گا جو سما آویشی ہوگا ایسا عارتھک وکاس جو نیا سنگت ہوگا نیا کے وپریت نہیں ہوگا نیا کے خلاف نہیں ہوگا پر ساماج نیا سنگت ہوگا اور پریابرن کو بھی سرکشت رکھے گا ہم عارتھی سے GDP بڑھ نا چاہتے ہیں اور تیجی سے GDP کا در ہم کرانا چاہتے ہیں اور GDP کا در بڑھ نہیں رہا ہے جس ماترہ میں بڑھ نا چاہیے کیونکہ نیجی نیویش گھٹا ہے نیجی نیویش نہیں بڑھے گا تو GDP کا در بڑھے گا نہیں منموہن سنگ جی کے سمیہ میں نیجی نیویش قریب 34 پرتیشت تھا GDP کا آج وہ گھٹ لوگ بھارت میں نیویش نہیں کر رہے ہیں جو نیویش کر سکتے ہیں وہ دبائی کی ناغرکتہ لے رہے ہیں سنگپور کی ناغرکتہ لے رہے ہیں لندن کی ناغرکتہ لیتے ہیں امریکہ کی ناغرکتہ لے رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں ڈر کے بارے دھمکی کے کارن تو ہم آرثیق اور آرثیق وکاس بڑھانے کی ضرورت ہے یوہاں کو روزگار دینے کے لیے ساماج نیائے کے لیے پریعاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے تیجی سے وکاس ہم کریں گے پر وہ نیجی نیویش سے ہوگا جب تک ہم نیجی نیویش نہیں بڑھائیں گے تب یہ جی ڈی پی کا در بڑھ نہیں سکتا تو آرثیق وشمتاؤں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بچھلے دس سال میں ہماری آبادی کا ایک پرتیشت چالیس پرتیشت دھن انہی کو اپلبد ہوا ہے کانگریس پارٹی کا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ وکاس کا فائدہ ایک چھوٹے ور کو نہیں ملنا چاہیے اور اس کی قیمت کروڑوں لوگ اس کو چکائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ساما ویشی ہونا چاہیے نیای سنگت ہونا چاہیے تو میں پردان منتری کو دوسری چنوти دے رہا ہوں کہ اس نیای پتر میں وہ بتائیں کس پنے پر ہم نے دھن پنر وطرن کا ذکر کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم منگل سوطر لیں گے نمنا مدیور پریواروں سے مدیور کے پریواروں سے گریب کے پریواروں سے اور کسی اور کو منگل سوطر پہنوائیں گے جو ویقتی منگل سوطر کا سممان نہیں کیا ہے اپنے جیون میں آج وہ منگل سوطر کے بارے میں بول رہے ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اور حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں پچھلے دس سال میں یہ ریزر بینک آف انڈیا کے آنکھڑے ہیں یہ کانگریس پارٹی کے آنکھڑے نہیں ہیں یہ آپ کو میں بھیجوا دوں گا اور یہ آر بی آئے کی آنکھڑے کیا کہتے ہیں کی دو ہزار چوبیس میں یعنی کی اس سال اکتیس مارچ تک ایک لاکھ کڑوڑ رن ہمارے پریواروں کا ہے جنہوں نے بینکوں سے رن لیا ہے سونا گروی رکھ کر اور جس کو کہا جاتا ہے گولڈ لون ایک زمانے میں اولڈ لون ہوا کرتا تھا موڈی کے زمانے میں گولڈ لون ہو گیا پچھلے دس سالوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں قریب ڈیڑھ کروار پریوار ہیں ہمارے دیش میں ڈیڑھ کروار جنہوں نے آج وہ رن کل ملا کر جو بکایا رن ہے 31 مارچ کو ایک لاکھ کروڑ ہے اور یہ صرف بینکوں سے لیا گیا ہے اسنگت کھتر کے سنسطھاؤں سے نہیں ساہو کاروں سے نہیں یہ بینکوں سے اگر آپ سب جوڑیں گے ساہو کاروں سے جو رن لیا گیا ہے سو نا شیطر کے سنسطھاؤں سے رن لیا گیا ہے سو نا گروی لگ کر اور بینکوں سے رن لیا گیا ہے سو نا گروی رک کر اگر آپ تینوں کو ملائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے دیش کے ہر چار پریواروں میں سے ایک پریوار نے سو نا گروی رک کر رن لیا ہے پچھلے دس سالوں میں اور یہ پردھان منتری منگل سوطر کی بات کرتے ہیں سونا کی بات کرتے ہیں یہ حقیقت ہے ربی آئی کا ڈیٹا ہے ربی آئی کی سوچی ہے کانگریس پارٹی کی نہیں کس مو سے ایسے کھلے طریقے سے پردھان منتری تیسری بات جو پردھان منتری بار بار کہتے ہیں جن گھنڈا کو لے کر کاسٹ سنسس کو لے کر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ وستار سے جانکاری دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ 1951 سے لے کر ہر دس سال ہمارے دیش میں جن گھنڈا کرایا جاتا ہے ایسا تو 1881 سے کرایا جاتا تھا پر سوطندر بھارت میں 1951 کے بعد ہر دس سال جن گھنڈا کرایا جاتا ہے گرہ منتر لے کے دورہ اس جن گھنڈا سے کئی ایسے ساماجک اور آرثک جانکاری ہم حاصل کرتے ہیں جو وکاس کے لیے فائدہ مند ہوگا سرکاری کارکرموں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور ایک جو جانکاری آتی ہے اس جن گھنڈا سے انسوچ جاتی اور انسوچ جن جاتی کی کتنی آبادی ہے دلیتوں کی کتنی آبادی ہے آدھی واسیوں کی کتنی آبادی ہے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارے سمویدھان میں جو آرکشن کا پرابدھان ہے وہ آبادی کے منصار دیا جاتا ہے موڈی سرکار نے دو ہزار اکیس میں جو جن گھنڈا ڈیو تھا وہ ابھی تک نہیں کرایا ہے تین سال کا ورمب ہوا ہے ایک سال کا نہیں دو سال کا نہیں تین سال کا اور آج تک انہوں نے جن گھنڈا نہیں کروایا ہے جو دو ہزار اکیس میں ان کو کروانا تھا کیوں نہیں کروایا کیونکہ وہ آرکشن کو سماپت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں انسوچ جاتی اور انسوچ جن جاتی کی آبادی جو ہے اس کی جانکاری ہم سنسس یا جن گھنڈا سے ہم حاصل کر سکے اور اس جن گھنڈا نہ کروانے کا ایک اور نتیجہ ہے کہ دس کروڑ بارت واسی دس کروڑ ایسے ہیں جن کو راشتری خادی سرکش قانون کا فائدہ نہیں مل رہا ہے راشتری خادی سرکش قانون کا نیا نام پردھان منتری گریب کلیان ان یو جن ہے اگر انہوں نے جن جن گھنڈا کریا ہوتا دو ہزار ایکیس میں دس کروڑ بارت واسی اور اس سے لابانویت ہوتے دس کروڑوں کو مفت راشن نہیں مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جن گھن نہیں کروایا ہے دو ہزار گیارہ میں من موہن سنگ جی کی سرکار نے ساماج آردھک جاتی جن گھنڈا کروایا تھا دو ہزار نومبر میں میں خود گرامین وکاس منتری تھا اور میرے پرانے کاغذاد میں جو بکلت چھپا تھا نومبر دو ہزار گیارہ میں میرا ہستا کشر بھی ہے اس میں پرستا میں نے لکھا تھا یہ جن گھنڈا کیوں کرایا جا جاتی جن گھنڈا اس کا نام تھا ساماج آرث جاتی جن گھنڈا socio economic caste census یہ کرایا گیا تھا کیونکہ پارلمنٹ میں اس پر بحث ہوئی ویبن پارٹیوں نے اس کی مانگ کی جس میں بی جی پی بھی شامل تھی اور ہم نے 2011 میں ساماج آرث جاتی گھنڈا کروایا تھا پچیس کروڑ پریواروں کا سروی اکشن ہوا اور میں اپنے خود کے پرستاونہ کے تین بندوں پر کو پڑھنا چاہتا ہوں پرستاونے میں نے لکھا تھا SECC 2000 اس کی کاپی میں آپ سب کو بھیجوا دوں گا SECC نہیں تو یہ پہلے ڈیلیٹ کر دیں گے تو پہلے ہی میں آپ کو کابی میں نے ڈاؤنلوڈ کرا دیا ہے تو آپ کو میں بھیجوا دوں گا SECC 2011 کے نمیلکت تین ادیش ہیں اور یہ آج بھی محتو رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ساماجک آرث جاتی جنگنہ کا ذکر ہمارے نیائی پتر میں کیا ہے یہ کیا تین مقصد تھے جو میں نے 2011 نومبر میں اس پرستاونہ میں یہ public document تھا میں نے لکھا تھا پہلا گھر گھر جا کر ساماجک آرث گڑھنا کرنا جسے پریواروں کی ساماجک آرث ستی کے آدھار پر ان کے ستر کا پتہ لگانا جائے گا تب راج سرکاریں گریبی ریکہ سے نیچے رہنے والے پریواروں کی سوچی تیار کر سکیں گے یعنی بی پی سروے کے معافق ہوگا دوسرا ادھے شیئے تھا پرامانک سوچنا اپلت کرانا جس سے دیش کی جاتی وار جن سنکھ کی گن نہ ہو سکے یعنی کہ اس میں انسوچ جاتی انسوچ جن جاتی پچھلے ورگ سماج کے الگ الگ جاتی کیونکہ جاتی ہی ہمارا سماج کا آدھار ہے آرکش کا آدھار ہے جاتی سے ہم بھاگ نہیں سکتے تو دوسرا مقصد یہ تھا کہ پرامانک سوچ نا اپلت کرانا جس سے دیش کی جاتی ورس جن سنکھ کی گن ہو سکے اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ ویبھن جاتیوں کی ساماج آرث ستھتی ویبھن جاتیوں کی ساماج آرث ستھتی اور ویبھن جاتیوں اور جن سنکھ کے ویبھن ورگوں کی شیکشن ستھتی کے سمبند میں پرامانک سوچ نا اپلپ کرانا یہ تین ہمارے ادیش تھے میں پردھان منتری سے پوچھنا چاہتا ہو کیا وہ اس جاتی گن ساماج آرث جاتی جن گن کے خلاف ہیں کیوں انہوں نے پوری جان کاری ابھی تک پرکاشت نہیں کی موڈی سرکار کے جو گرامین وکاس کے کاری کرم ہیں سارے گرامین وکاس کے کاری کرم سارے ساماج سورکش کے کاری کرم اس سروے کے آدھارت ہیں گریب کون ہیں منشت کون ہیں اس سروے کشن سے حاصل کیا گیا ہے پر جاتی کے بارے میں جو جانکاری ہم نے حاصل کی تھی اس کو موڈی سرکار نے ابھی تک پرکاشت نہیں کیا ہے ہم نے ہمارے نیائی پتر میں کیا لکھا ہے کہ ہم ساماج ارث اور جاتی جانگرنہ کروائیں گے کیونکہ دو ہزار گیارہ میں ہم نے کروائے تھا ہر دس سال کرانا ضروری ہے پردھان منتری کو جواب دینا چاہیے ہم پر الزام لگا رہے ہیں پردھان منتری کو جواب دینا چاہیے کیا یہ ساماج آرث جاتی جانگرنہ کے خلاف ہیں نئے پرانے نئے ساتھی نیتیش کمار جی نے بیہار میں کروائے تھا آج وہ ساتھی ہیں کیا وہ اس کے خلاف ہیں اس پر چپ کیوں ہیں تو پردھان منتری کا پرچار جو ہے بار بار جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں بے مطلب بے بنیاد میرے پاکٹ میں ایک سو روپیہ کا نوٹ ہے اور آپ دیکھیں گے اس سو روپیہ کے نوٹ میں یہاں ہمارا راشتری چن ہے یہ سارے نوٹوں میں ہیں سارے letter head میں بھی ہے پردھان منتری کے letter head پر بھی ہے یہ راشتری چن کیا ہے چار شیر ہیں دھرم چکر ہے آج کل شیر صرف گجرات میں پائے جاتے ہیں گیر میں دھرم چکر ہے اور دھرم چکر کے نیچے کیا لکھا گیا ہے یہ ہمارا راشتری نارا ہے ہر ایک نوٹ میں گاندی جی باپو کے چسمیں اور ستیا میو جایتے اور پردھان منتری تو استیا میو جایتے کے پرتیق ہیں ستیا میو جایتے میں وہ وشواس نہیں رکھتے وہ وشواس رکھتے ہیں استیا میو جایتے اور جو انہوں نے آج بھی بات کی ہے کل بھی بات کریں گے یہ ہی ان کا چناؤ پرچار کا آدھار بنے گا بار بار کانگریس کی آلوشنہ کرنا کانگریس کو بدنام کرنا جو چیزیں نیای پتر میں نہیں ہیں ان کا ذکر کرنا ہمیں publicity دینا میں آپ کو بتا دوں 19 تاریخ کے بعد ہمارے manifesto کو download کرنے والوں کی سنخیہ دگنی ہو گئی ہے پچھلے پانچ دن چھ دن میں دگنی ہو گئی ہے تو ہم کو بھارت جوڑو نیای آترا کے سمئے بھارت جوڑو آترا کے سمئے بھی مفت میں publicity ملا پر یہ publicity جو ہمیں مل رہا ہے اسی لئے مجھے کھنڈن کرنا بڑھ رہا ہے کیونکہ پردھان منتری ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس پچ پر کھلنے کے لئے جس پچ نے جے شاہ امید شاہ انہوں نے تیار کیا ہے ہم اس پچ پر نہیں کھلیں ہم کھلیں گے بے روزگاری کے پچ پر مہنگائی کی پچ پر بڑھتی وی آرث وشمت پچ پچ سم ویدھان پر ہتیا کے پچ پر لوگ تنتر جو خطرہ ہے اس پچ پر تو بار بار بردان منتری کچھ بھی کہیں ہم ہم ہمارے پچ کے باہر نہیں جائیں گے ہم اسی پر ہمارے بلے باز رہیں گے ہمارے جو بولر ہیں اسی پر بولنگ کرتے رہیں گے بردان منتری کچھ یہ بات بلکل صاف ہے کہ انیس تاریخ کے بعد پردان منتری کا چہرہ پردان منتری کی بھاشا میں بدلاؤ آگئی ہے چنتہ بھوکڑاپن سب دکھائی دے رہا ہے اور جنتہ کو گمراہ کرنے کا پریاس پوری طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہ گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے بناوٹی اور دوگلی بھاشاں سے یہ بناوٹی اور دوگلی بھاشا ہپوکریسی کی بھاشا جو پردان منتری نے اپنایا ہے اس کی کوئی سیمہ نہیں ہے ہم تیار ہیں ہم اس کا کڑا مقابلہ دیں گے ہم اس وشواس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مدہ ہم نے اٹھا یا ہے جنت کے مدے ہیں جنت ہمارے ساتھ ہے ناراضگی جو آج زمینی سطر پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی لہر نہیں ہے کوئی موڈی ویو نہیں ہے کوئی چار سو پار چار سو پار تو پردان منتری بھول گئے ہیں اس کو چھوڑیے اس میں بھی بی جی بی کچھ علاقوں میں صاف اور کچھ علاقوں میں حاف یہی کل آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو 19 تاریخ کو دیکھنے کو ملا تھا اور کل کے بعد پردان منتری کے بھاشا میں اور بھی دھروی کرن کی باتیں نکل کر آئیں گے اس میں کوئی سندے نہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم اس کا جواب دیں گے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا ہمارا کاریکرم سکاراتمک ہے کوئی بھے کوئی دویش کوئی زہر پھیلانے کی ایجنڈا نہیں ہے یہ سب کو سات لے کر چلنے کی ایجنڈا ہے سد بھاونا کی ایجنڈا ہے آرثی وکاس کی ایجنڈا ہے سماج کے ہر ورگ کو فائدہ پہنچانے والی آرثی وکاس کا ایجنڈا ہے اور جو باتیں پردھان منتری نے کہی ہے اور کوئی وکتی سے کہلا جاتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جب دیش کے پردھان منتری ایسے بولتے ہیں تو اس کا خندن کرنا بہت ضروری پڑتا ہے تو یہ مت سمجھ یہ کہ ہم ڈیفینسیو پر ہیں ہم ڈیفینسیو نہیں ہے پر پردھان منتری کو ہم سندیشہ بھیج چاہتے ہیں آپ جو کچھ کرتے رہیے ہم اپنے نیای پتر کے آدھار پر پانچ نیای پچیس گارنٹی کے آدھار پر ہم یہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور جنتہ کا سمرتن کانگریس پارٹی کو اور انڈیا جن بندھن کو ملے گا اور کانگریس پارٹی انڈیا جن بندھن کو سپشت اور نرنائک جنہ دیش چار جون کو اوشش ملے گا شکریہ دیکھیں 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 ریلیکشن کمیشن کو ہم نے شکایت کی ہم نے ان کی جانکاری میں ہم لائے کہ جس بھاشا کا استعمال پردھان منتری کر رہے ہیں وہ موڈل کوڈ آف کانڈا کے خلاف ہے ریپریزنٹیشن آف پیپل آف 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 سپریم کوڈ کے جو انیک نرنائے ہیں ان کے بھی خلاف ہیں تو کچھ دیری ہوئی ہے اور بھی ہم نے شکایت کی ہیں جس طریقے سے الگ الگ امیدوار دھرم کا اپیوگ یا میں کہوں دھرم کا درو اپیوگ کر رہے ہیں ہم نے election commission کو افغیت کرایا ہے اور ہم پورا وشواس کرتے ہیں کہ election commission کو جو کارروائی کرنی ہے وہ کرے گے جو ہمارے نیتاؤں کو notice آیا ہے ہم اس کا جواب دیں گے اس میں کیا ہے دونوں پارٹیوں کے ادھیاب شک ہو گیا ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے notice آیا ہم جواب دیں گے بس دوسرا سوال پر 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 تھی اٹل بیہاری واجپائی جی کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی تھی منمون سینجے کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی پر پر منتری کے شکایت ہم نے پہلی پہلی یہ دوسری بار ہم کر رہے ہیں پہلے تو ہم نے گرم منتری کے خلاف شکایت کیا تھا اس کے خلاف ہیں الگ الگ پارٹیوں سے اس پر دھیان دیں ویچار کریں اور جہاں notice دینا ضروری ہے وہ دیں اگر ہمیں notice ملا ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے بلکل no it is not individual it is a reality یہ تو حقیقت ہے بلکل وہ ہمارے نیتاؤں کے بارے میں کیا کیا نہیں انہوں نے کہا ہے Sonia جی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ہے Rahul جی کے بارے میں کیا 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 نہیں کہا ہے Ghargay جی کو لے کیا 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 نہیں کہا ہے Pradhan mantri کچھ بھی کہیں ان کی آلوشنا نہیں ہم کچھ کہیں تو ہم پر سب لوگ برس دیں کتے ہم پر بالکل نہیں Jairam sir problematic because he outta wie când ہم جی فی جی ہمار میں جاتر کی ملتا ہے مجھے حایتی ہیں مجھے مہار مولی کی الگی بات کا امر اور ہماری طانچہ ہم این ملتا ہے مجھے سوائے ایک ملتا ہے لیکن پر مچ لiami ع pine پر ملتا ہے یہ امر اچھی بھی تصویدیت کی ممکہ لگے بھی نمیزی کے لئے میں قامتا ہے میں نے گرنگاعتا ہے میں نمکہ دوام нас کی وقت پر ملتا ہے میں جات اس میں جائے اچھا جائے مادور چاری کیا اور یہ مقومت سے ملتا ہے ملتا ہے ممتونکہ وہ اپنے نقل مفقاتل کا اپنے اچھا وہ اس کا کچھائی اائین سینہ آروان جیٹلی آمیت مالیویا دائمہ جس پر آروپ جو لگایا جا رہے ہیں اس میں کارنات کا سرکار کا ایک حوالہ دیا گیا ہے کل پردان منتری نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ مسلم سمودھائے کی سب ہی جاتیوں کو OBC میں ڈال کر ان کا منافع کم کیا جا رہے ہیں اور اب BJP آروپ لگا رہے ہیں کہ کانگریس پورے دیش میں یہی لاغو پرے کی میرا لنبا بیان پڑھئے آدھے گھنٹے پہلے میں نے اسی مدے پر ایک لنبا بیان دیا ہے یہ ایک اور مثال ہے پردان منتری کے جھوٹ کے بارے میں اگر آپ ایک اور مثال چاہتے ہیں جو کرناتک کو لے کر آرکشن کی بات کی ہے پردان منتری نے بلکل جھوٹ بولا ہے یہ کرناتک میں آرکشن 1994 میں لاغو ہوا تھا تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں ان تیس سالوں میں سولہ سال BJP کی سرکار رہی ہے کینجل سرکار میں نو سال کرناتک میں وہ تین چار مکھے منتری تھے کرناتک میں BJP کے آج پردان منتری یہ مدہ اٹھا رہے ہیں یہ آرکشن دھرم کے آدھار پر نہیں یہ آرکشن پچھڑے پنگ کے آدھار بیکورڈنس کے آدھار پر سوشل اور اکنومک بیکورڈنس کے آدھار پر دیا گیا ہے دھرم کے آدھار پر نہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں کرناتک کے مکھے منتری نے اور میں نے ایک لمبا بیان دیا ہے اس کو پریز پڑھئے گا اور اس کا پردان منتری کے جھوٹوں کا ہم نے پردہ فاش کیا ہے سر آپ نے جو ٹاکس انہیریٹنس ٹاکس ابولیشن کی بات کی نائنٹین ایٹی فائیو میں بی جے پی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ وہ ابولیش ہی اس لئے ہوا تھا کیونکہ آپ کو جو گاندی پریوار میں نے آپ کو کہا ہے میں نے یہ کہا کہ ہم ٹیکس کلیٹ کرنے میں زیادہ خرچ کر رہے تھے ٹیکس آمدنی ہمیں آ رہی تھی اور ایک عام سہمت ہی بن گئی ایسے ٹیکس ہم کیوں اس کے ساتھ آگے اس کو لے چلے اس کو ہم کیوں رکھیں اسی وجہ سے کیونکہ ہم جاڑا خرچ کر رہے تھے اسٹیٹ ڈیوٹی پر اور جس اسٹیٹ ڈیوٹی سے ہمیں آمدنی آ رہی تھی ہمیں ہمارے کیندی سرکار کو آمدنی آ رہی تھی اس سے بہت فرق تھا اسی لئے اس کو نکالا گیا سر پی ایم نے یہ کہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کرنے کا روپ انڈیا آلائنس پہ آروپ لگا رہے ہیں کہ پی ایم پد کا بھی آکشن کرے ہر سال الگ الگ پارٹی کا پی ایم اور کرناٹک مسئلے پہ یوگی آدیت تینات بھی کود پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اسلامی کرن کرنے کی کوشش کرے دیش کو باٹنے کی کوشش کرے جس بھاشا کا استعمال پردان منتری نے کیا ہے وہ گرہ منتری اتر پردیش کے مکھی منتری اور اسم کے مکھی منتری وہ ہی کرتے ہیں جو پردان منتری بولتے ہیں تو جس بھاشا کا استعمال اتر پردیش کے مکھی منتری نے کیا ہے وہ بھی دھروی کرن کی بھاشا ہی ہے وہ جانتے ہیں کہ وکاس کے مددوں پر اگر آپ وہ چناؤں لڑیں ان کا پورا صفایہ ہو جائے گا ان کے جو سمار ہوئے ہیں ان کا جو ریلی ہیں کوئی آئے گا ہی نہیں آپ نے دیکھا کرناٹک کے ویدان سبا کے چناؤں کے سمیں گرہ منتری اور اتر پردیش کے بکھی منتری کے پبلک ریلیوں میں بھیڑ اکٹا کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو اس لیے بھڑکانے والی بھاشا یہ استعمال کرتے ہیں میں پردان منتری ان کے تو جو سوپر سٹار کیمپینر میں نہیں کہوں گا یہ سوپر پویزنس کیمپینر ہیں پردان منتری گرہ منتری اتر پردیش کے مکہ منتری اور اسم کے مکہ منتری ان کا کام ہی ہے دویش پھیلانا زہر پھیلانا جس بھاشا کا استعمال کرتے ہیں کیا یہ شان دیتا ہے جو وہ پد پر بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم پتھ کا آکشن بھلا ہے پی ایم پتھ کے آکشن کا آگو کی لگا ہے پی ایم نے بھول ہے پرنوکشن پڑھا ہے پانوکشن پڑھا ہے پانوکشن پڑھا ہے ایک ایک کر کے یار کیا 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 ہر سال بلکل نہیں اگر کسی نے نیلامی کی ہے تو پردان منتری کنے کی ہے اپنے کوٹ اور سوٹ کی آپ کو یاد ہے چار کروڑ کی نیلامی انہوں نے اپنی سوٹ کو آکشن کرایا یہ پردان منتری ہیں پہلے پردان منتری جو اپنے سوٹ کو آکشن ان کو کرانا پڑا کیونکہ اس سوٹ میں لکھا تھا نارندر موڈی نارندر موڈی نارندر موڈی نارندر موڈی اہنگ کار تھا اور کیا پربابشالی پرتیق چاہیے آپ کو ایسے پردان منتری جو سوٹ پہنتے ہیں جس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے جب جنکہ سے فیڈبیک آیا سوشل میڈیا میں ان کو آلوچنا ہوئی انہوں نے نیلامی کی آکشن کرنے والے تو یہ ہیں اور ایک اور بار میں بتا دوں ایک اور آکشن کی بات آپ نے کہی ایک اور بار آپ کو بتا دوں 2G 2G لے کر انہوں نے خوب پرچار کیا 2014 میں کی آپ نے آکشن نہیں کیا آپ نے آکشن نہیں کیا گھوٹالا ہوا دو دن تین دن پہلے یا دو دن پہلے سپریم کورٹ نے موڈی سرکار نے کیا کہا ہے کیا کہا سپریم کورٹ کو موڈی سرکار دس سال بعد کہتی ہے کہ ہمیں آکشن کرنے کی انمتی دیجئے ہمیں ایلوکیشن کرنے کی انمتی دیجئے کیونکہ ہمیشہ آکشن نہیں کرائے جا سکتا یہ کہہ رہی ہے 2014 میں انہوں نے کہا ائر انڈیا میں گھوٹالا ہوا ہے دس سال بعد سی بی آئی کہتی ہے کوئی کیس نہیں ہے فائل بند ہو جاتا ہے ایر انڈیا کا اجید پوار دس سال پہلے بے ایمان ویکتی تھے آج بڑے بدھیمان شکتشالی ویکتی بن گئے ہیں ٹو جی کو لے کر دوشی ٹھہرایا گیا من موہن سنگھ سرکار کو کیونکہ انہوں نے آکشن نہیں کی تھی آج وہی سرکار کہہ رہی ہے کی ہمیشہ ہم آکشن نہیں کر سکتے ہمیں ایلوکیشن کی ادھکار ہمیں دیجے گا سپریم کورٹ سے مانگ کر رہی ہے یہ اصلی چہرہ ہے پردان منتری کا سر جائرام صاحب پردار انڈیا گڑ بندھن کی سرکار جب بنے گی میری بھاشا نوٹ کیجے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر بنے گی میں کہہ رہا ہوں جب بنے گی چار تارک کو جنہ دیش ملے گا انڈیا جن بندھن کا پردان منتری چنہ جائے گا اس کے بعد میں اور وہ پانچ سال تک وہ پردان منتری رہیں گے سر جائرام صاحب میں نے یہاں کشانہ کشانہrosoftی کچھ کے دنیا جب میں دنیا جب تک نعمل کی نیز وشکار اجاتے کچھ میں کچھ میں نے یہاں کچھ کچھ کا چاہم کا کچھ کچھ کے پردار یدید جب کچھ کچھ کا کچھ نعمل حیث دکات کیلئے ہیں تو جایراندیس رجاء پاچھنا بھی ہمارے رخوارن بھی جو بود تقوت نمیشترا یا نظر فائد تقوت بھی جنب تقوت نمیشترا جسی لاساً جو جو sentir سو طوال جو سو طوال جو ممیشترا جو 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 Jaram ici اسے پرکcess I have a question from your press conference I mean from the subject of your press conference you said that you've actually made a very serious allegation that on the government that they have delayed census because they want to end what is the basics of your alligation because we all know that i never make alligations i only put facts hear me out the census was delayed because of covid and that is well known no i didn't know it in 2021 many countries of the world have carried out census during covid how is india alone an exception to this why was it not carried out in 2022 why was it not carried out in 2023 کی ancestorsが کیا ہوتا تھ memorable کیونس یہ تو wydate grateful کیونس حیرت کے لئے ia کے لئے کو منظور کرو结 لئے میں 2025 عامل teşekkür بالست کیونس ہوتا بات یہ اشتري们 نہیں ل Tolquation یہ ایک ju ہوگی کیونس اللہ تجربت تربیوچوں کو 机..." هجتے ہیں couldها ہم کرتے ہیں مقابل ہی اسے چیزئے چیز کھر password صور پر منزولی تیسه کیلکہ ایک چیزئے میں انجاز خلال مجھے جنگہ کوئی داری دیگند بار شکل ک چیزئے میں سپر ایک اور کسی باشد ایک بات کریہیں اطافل سنسزجنا موضوع ایدے چیزئے سار کچھ نہیں پارا اور اینجاز کے ساتھ سوچiem یہ منٹم کچھ ماظ کچھ منٹم کچھ have carried out their census please have a look at those list of countries we should be ashamed of not having done this census in 2021 now I'm not going to. موسیقی 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 قدومت ہے جنجالوہاں ۔ قیمانگرلہاں ۔ ربان Nashوجہ ایک بھی إنجازم نے امرتی آجام کی ایک رہاں . ربان سپسوٹ مطلبی آجام کی جنجالوہاں ۔ سپس طرح کنجازم بشرف م Lie grainہ اہم سبسوٹم بھی جنجازم۔ پتنا اور ای نجازم بشرف ملہر بعد ملہر رہاں ۔ جو چلاہاں ، هذه جنجازم نوازلہ کی جنجازم ، اجتے لئے اجتے لئے ملتے ہیں دنیا پتر سبباندن اندری عملی اندرہ جانباندن انگلور انگلور ممبائی اندرہ جرام سر جرام سر مجھے اس کے لئے